آسان اور مزیدار کوکمبر چکن سٹیر فرائی جو آپ لوگ اپنے ڈائیٹ کے دوران کھا سکتے ہیں اس کو کوئی بھی کھا سکتا ہے ایسے لنچ اور ڈینر آپشن اپنے ڈائیٹ بلین میں اگر آپ لوگوں کو زیادہ لمبی چوڑی کوکنگ نہیں پسان دیں اور ایزی ایزی ڈائیٹ والے فوڈ ڈونتے ہو ریسپیز ڈونتے ہو تو یہ بیسٹ ہے آپ کے لئے صرف دس منٹ لگتے ہیں اس کو بنانے میں یہ ریسپی سوپر ایزی ڈ ہیلتی ڈائیٹ ریسپی ہے سب لوگ کھا سکتے ہیں جو بھی اپنا وزن تم کرنا چاہتے ہیں ویٹ لاؤ سرجری والوں آپ لوگ بھی کھا سکتے ہو لیکن تب کھانا جب آپ کو ٹھوس کھانے کے اجازت مل جائے اور اپنے مل پورشن کے حساب سے کھانا ہے روٹی اور چاول کے ساتھ نہیں کھائیں گے اس کو سادھا ہی کھائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور اس کو کھانے سے بلکل بھی وہ جو ہیوی ہیوی فیل ہوتا ہے نا کوئی بھی چیز کھا کر ویسا فیل نہیں ہوتا ہے یہ سوپر لائٹ ہے سٹومی کے اوپر اس کو بنانے کے لئے آپ کو چاہیے سب سے پہلے کھیرہ اور پیاس کٹا ہوا دونوں چیزوں کو آپ نے موٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے میں نے یہاں پر ایک عدد درمیانے سائز کا پیاس استعمال کیا ہے اور ایک عدد ہی کھیرہ استعمال کیا ہے کسی بھی چیز کی کونٹیٹی آپ لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر لینی ہے پھر ایک ٹیبل سپون آئل لیں یا دیسی گھیلیں تیل کرم ہونے پر شامل کریں اس میں ایک کٹا ہوا لہسون میں نے یہاں پر دو جوہے لہسون کے استعمال کیے ہیں چکن ایڈ کریں دولوں چیزوں کو آپ نے کرنا ہے ہلکا سا فرائے اور پانی ساتھ ہی آپ نے ایڈ کر دینا ہے جو لہسون ہے اس کا کلر بلکل بھی آپ نے خراب نہیں ہونے دینا اسے براؤنی ہونے دینا ہے نہیں تو پوری ریسپی کا ذائقہ خراب ہو جائے گا اگر لہسون کا کلر چینج ہوا اور لہسون جل گیا آپ نے جو چکن استعمال کرنا ہے وہ بلکل بائٹ سائز آپ نے استعمال کرنا ہے مونلیس چکن میں نے چکن سٹریپس یوز کیے ہیں تاکہ ایزیلی کو کھو جائے اور جلدی کو کھو جائے اور جو پانی آپ نے شامل کرنا ہے وہ بلکل ہی تھوڑا سا شامل کرنا ہے تاکہ بس آپ کا لہسون خراب نہ ہو اور چکن ہے جو وہ ذرا اچھے طریقے سے تھوڑا سا گل جائے پھر اس کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے اس بیزائی کا نمک کالی مرچ پاوڈر اور آپ نے فلیم کو اب درو آؤٹ اس کو انڈ تک پکنے تک آپ نے ہائی ہی رکھنا ہے پانی جب ڈرائی ہو جائے گا جو ہم نے ایڈ کیا اس کے اندر ہم شامل کریں گے اس میں ہم کٹا ہوا کھیڑا اور پیاس ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ نے اب دھکتر صرف اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے پکانا ہے تاکہ جو ویجیٹیبلز ہیں تھوڑی سے سوفٹ ہو جائیں فلیم بلکل بھی آپ نے لو نہیں کرنی ہے نہیں تو جو ویجیٹیبلز ہیں وہ پانی چھوڑیں گے اوڑ کوک ہو جائیں گی اب ایک سے دو منٹ جب دھکنے کے بعد آپ نے اس کو تھرو آؤٹ بلکل بھی نہیں دھکنا ہے اور صرف ٹک ٹک پکانا ہے جتنی کرنچی ویجیٹیبلز آپ کھانا پسند کرتے ہیں سوفٹ بھی ہوں اور کرنچی بھی ہوں یہ کھانے کے لئے بلکل ریڈی ہے سبسکرائب لائک اور شیئر